آپ نے کچھ انیلسز کیا فنڈیمنٹل انیلسز کر لیا ٹیکنیکل انیلسز کر دیا سینٹیمنٹل انیلسز کر دیا اب آپ نے کچھ ٹیڈ ایگزیکیوٹ کی ہے چاہے وہ ریگولر مارکیٹ میں کی ہے یا فیچر مارکیٹ میں کی ہے اب وہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اس کا پروفٹ ہو اس لیے تو نہیں کی کہ آپ کو لاؤس ہو اب ہیومیس آئی کی یہ ہے کہ جب وہ ٹریڈ ڈالے کچھ تجارت کرے کچھ بھی کرے تو اس کو اس کا نفع ہو اب وہ نفع جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا محدود رہے وہ نفع بڑھنا بھی چاہیے تو اگر تو وہ نفع بڑھتا ہوا جا رہا ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا جو ہے وہ کر رہا ہے کام اوپر کی طرف تو ہو پھر نا یعنی ہم کہیں گے کہ جو ہمیں پروفٹ ہو رہے ہیں تو اس کی آپ کی جو سٹیٹیجی ہوگی جو آپ نے ٹریڈ ڈالی ہوگی آپ کی جو ورکنگ ہوگی اگر آپ کے پروفٹس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس طرح کمپنیز ہر تین مینے بعد اپنے کچھ آہ نیلسیز کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی کم کم دو تین مینے بعد جو آپ کو ٹریڈ ڈالتے ہیں آپ کے پاس جو میلز آ رہی ہوتی ہیں اس کو ذرا چیک کریں کہ آپ جتنی بھی ٹریڈ آ رہے ہیں اس کی ایوریج جو پروفٹ ہے وہ کیا نگر رہے ہیں اگر اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا کچھ سٹیویلٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹیٹیجی اور آپ کا جو بزنس اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے چلیں جس لائن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی لائن ٹھیک جا رہی ہے آپ اس کے اوپر کریں مزید فردر جو ہے وہ ٹریننگ یا مزید جو ورکنگ ہے یا ایک لرننگ کا پروسس ہے وہ جاری رکھیں تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکیں کیونکہ جتنی زیادہ اچھی آپ کی سٹیٹیجی ہوگی اتنے آپ کے جو ٹرینڈ ہوگے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پروفٹ کی طرف ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوگے تو یہ پروفٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا ڈفے کے اندر اضافہ تک چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا بزنس چاہے وہ ریگلو مارکیٹ کا بزنس ہے یا سٹوپ ایکسچینج کا بزنس ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رن کر رہے ہیں لیکن اگر اس سے کام اولٹ ہو رہا ہے پروفٹ ہونے کی بجائے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے پروفٹ بڑھتے جانے کی بجائے یہ پروفٹ کام ہو رہا ہے آپ نے ایک کروڑ لگایا تین بھی ریبا پتا چلا وہ تو ستر لاکھ روپیہ رہ گیا ہے اگلے چھے میرے بعد پتا چلا وہ تو پچاس لاکھ رہ گیا ہے تو اس کا مطلب پروفٹ تو آپ کو ہوا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو آپ کا لاس کی طرف کروڑٹ ہوگی ہے چیزیں اور وہ آپ کا آدھا ایکسپوئیر ہی اڑ گیا سارا تو یہ انیلسز کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کو ہر دو تین مہینے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ میلز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو کلیکٹ کریں اس کو ہارڈ کاپی میں کروڑ کر دیں اور اتمنان سے دیکھیں اس کو کہ یار یہ کہوں چیزیں جا رہی ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں یا نیچے کی طرف جا رہی ہیں تو یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے جتنے آپ زیادہ ایکسپوئیر کے ساتھ اس میں موجود ہیں مارکیڑ میں جتنے آپ جو سکرپٹ ہیں اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں تو اتنا ہی آپ کو پروفٹ کی طرف دیکھنا ہوگا یا اپنے لاؤس کی طرف انیلائز کرنا ہوگا دو طرح کی مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی ایک ہے ایم ایس سی آئی مارکیٹ اور ایک ہے فرنٹیئر مارکیٹ یہ انٹرنیشنلی مارکیٹ ہیں ان کا ایک جو ایم ایس سی آئی مارکیٹ ہے یہ وہ مارکیٹ ہے جس کے اندر ترقی آفتہ ممالک ہیں ٹھیک ہے اب جو ایم ایس سی آئی ورل مارکیٹ انڈیکس ہے اس کے اندر پہلے نمبر پہ انہوں نے یو ایس اے کو دیا ہوا ہے جیپین کو دیا ہوا ہے یونیٹڈ کینڈم ہے فرانس ہے سوزلینڈ ہے کینیڈا جرمنی آسٹیلیا اور نیدرلینڈز وغیرہ یہ یعنی ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی جو ایکانومی ہے اس کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ اس کو جگہ دی ہوئی ہے اب پاکستان جو تھا وہ ایم ایس سی آئی کے اندر کر رہا تھا کام کر رہا تھا لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے یعنی فارنل انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی یہاں پہ اب اس کے بھی کئی ایک وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ یہ وجہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو آور آل ہی جو دنیا کی ایکانومی ہے وہ انڈر پریشر ہے جس کی وجہ سے کافی انویسٹر کو پرابلم بھی ہیں اب پاکستان نے یہاں پہ یہ فینسلہ کیا کہ ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایم ایس سی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی کیونکہ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ آنی چاہیے بیرونی انویسٹمنٹ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی وہ یہاں پہ اتنے زیادہ اٹریکشن اس کو یہاں پہ نہیں ہے جتنی اٹریکشن ان کو دیگر ترقی آفتہ ممالک کے اندر کام کرتے ہوئے ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصہ جب ہم پہلے بھی انیلسز کرتے ہیں پی پی لی پی کا اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو فارنر جو ہیں اور فارنر کارپریٹ جو ہیں وہ ایک لبی عرصے سے سیلنگ کے اندر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ جو بائنگ کر رہے کی ہے اس کے اندر مزید اضافہ کرتے مزید فارنر نے اس مارکیٹ میں آتے اور مزید جو سکرپٹ ہیں وہ بائے کیا جاتے لیکن چیزیں اس سے اولٹ ہوئی اور جو فارنر تھا انہوں نے مال کو زیادہ دیر اس مارکیٹ کے اندر جو ان کے پاس پڑا ہوا تھا وہ سیل کیا ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ہم اس کو نیچے اس کو ڈی گریٹ کرواتے ہیں ایم ایس سی آئی کے بجائے اس کو نیچے کی جو ترقی پذیر ممالک کی فرنٹیر مارکیٹس ہے اس کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا ویٹیج بڑھ جائے گا اور ایسا ہی ہے اب وہ گیارہ تاریخ اس نومبر کی گیارہ تاریخ کو ہم اب فرنٹیر مارکیٹ کا حصہ ہے تو اب وہ یہ توقع کی جاری ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو فارنر انویسٹر ہے وہ اس مارکیٹ کی طرف رکھ کرے گا اور پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یعنی کہ بیرونی انویسٹ میں پاکستان میں آئے گی یہ ایک کوملوٹیو انڈیکس پرفارمنس چارٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایم ایس سی آئی پاکستان ہے بلیو کلر کے اندر اورنج کلر کے اندر ہے ایم ایس سی آئی امرجنگ مارکیٹس ہے اور اس کے بعد یہ والی مارکیٹ ہے اب یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں اگست دودہ چھے کے اندر اس گراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پاکستان کی یہ جو بلیو کلر کا لائن ہے یہ جو ایم ایس سی آئی جو مارکیٹس کا یہاں بھی یہ مقابلہ کر رہی تھی یعنی اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہی تھی لیکن یہ جو دوزار آٹھ کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو اس کا گراف ہے یہ نیچے آنا شروع ہوا خیر ایم ایس سی آئی یہ جو انٹرنیشنلی مارکیٹس تھی یہ بھی پرائیس نیچے آئی کیونکہ دوزار آٹھ نو کے اندر ایک انٹرنیشنلی کرائیسس بھی آئے تھا جس کی جس وجہ سے یہ تینوں گراف جو ہے یہ نیچے کی طرف آتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ کے دوزار نو کے اندر یہ جو ایم ایس سی آئی ہے یہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے لیکن جو ہماری جو سٹاک پاکستان کا جو ایم ایس سی آئی انڈیکس ہے وہ پرفارم تو کر رہا ہے لیکن وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ اس کے ساتھ مل کی اس کی لائنیں چار رہی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ یہاں تک اس نے یہاں تک پرفارمس دی دوزار چودہ کے اندر دوزار پندرہ میں پھر یہ گر ہے اور یہ دوزار سولہ سترہ کے درمیان یہاں تک اس نے یہ دکھا ہے اور اس کے بعد یہ گر ہے گر ہے ابھی تک یہ نیچے ہی اس کا گراف گر ہے یعنی یہ گراف ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ جو ایم ایس سی آئی کا جو انڈیکس ہے پاکستان کی جو آہ مارکیٹ ہے وہ اس کا وہاں پہ مقابلہ نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے آپ اس کو ڈی گریٹ کر کے فرنٹیر مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں تاکہ ہم جو ہیں جو پیرونی انویسٹر ہیں اس کے لیے ایک پرکشش بن جائیں اٹیکشن ہو ان کو اور وہ ہماری مارک میں آکے انویسمنٹ کریں اچھا جی یہ جو ایم ایس سی آئی انڈیکس ہے اس کے اندر یہ یہ میں نے اٹھایا ہے یہ ایس کے سائٹ سے میں نے اٹھائی ہے یہ اس میں بیفل ہے ڈی جی کے سی ہے ای فرڈ ہے اینگرو ہے ایف سی سی ال ہے ایف ای بی ال ہے ایف ایف سی یہ سارے جتنے بھی سکرپٹ ہیں یہ سارے ایم ایس سی آئی انڈیکس میں کام کر رہے ہیں یہ چیزیں جو تھی وہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مارکیٹ کا جو ایک آورال ڈیو ہے وہ ایک مختصر کر کے خلاصہ اس کا بیان کیا جائیں اگر ڈیٹیل میں جانا شروع ہو جائیں تو بہت ایک ڈیسکشن ہوتی ہے لیکن میں نے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کیجئے موسیقی